ایک تو دعا میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کون سا صدر ایسا گزرا ہے جس نے اپنی پارٹی پالیسی سے اٹھ کے کوئی کام کیا ہو مجھے نہیں یاد آ رہا اللہ کے فضل سے جتنے بھی صدور گزرے ہیں ظاہر ہے جنہوں نے ان کو منتقب کرایا تھا انہی کے لیے کام کرتے رہے ہیں اس سے اٹھ کے تو کبھی کسی صدر نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ میں کوئی صدر پاکستان بھی ہوں خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے آج جب پرائم نیسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ جب وہ تقسیم کر رہے تھے تاریفی حصنات جنہوں نے بچایا تھا پاک فوج کے جوانوں نے اور باقی سب لوگ وہ اس پہ جب ڈالی تھی جی جی چیر لفت حالی جو معاملہ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے یہ ہمارا ملک ہے صحیح رہا ہے وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ یہی رہنے والے ہیں اور دیر تک رہنے والے ہیں ابھی اصل میں کچھ تو پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ آگی جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ وہ اب ان کا یہ نہیں ہے کہ نبوے دن میں الیکشنز ہو جائیں ان کا ایشو صرف یہ ہے کہ وہ کئی فروری کی جو بات کی جا رہی تھی جو ان کو یقین دہانی کرائے گی تھی اس سے آگے نہ چلے جائیں الیکشنز وہ ہے کل مصادق ملک صاحب کو میں سن رہا تھا آپ کو پتا ہے نون لیگ کے بڑے امپورٹنٹ وہ ایک اس کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے تھے جی صدر کو بالکل اختیار ہے یہ ڈیٹ دینے کا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے تک یہ نون لیگ والوں کو بھی سمجھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ آپ درہ ڈیفرنٹ ان کی ٹون اور باتیں آپ کو ڈیفرنٹ سنائی دینے لگیں گی آئین اختیار دیتا ہے صدر کو لیکن ایک جو ایکٹ ہے اس کا پارلیمنٹ کا وہ ان سے اختیار چھین لیتا ہے اب رولا تو وہ ہی ہے ہمارا آئین تو اتنی مزے کی چیز ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کی ترشیر کر لیتا ہے اور وہ لگتا ہے یہی ٹھیک ہے لیکن ایڈ د اینڈ اف د ڈے دی ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ منوا لیتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ ہی آئینی بات ٹھیک رہی ہوگی دوسرا ہمارے بھی مسائل ہوتے ہیں ہم ہر سیچویشن کے حساب سے ہمارے خیالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ہماری سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے ہمارے دلائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہمدردییں ہوتی ہیں کسی کبھی پلٹیکل پارٹی سے ہوتی ہیں کبھی کسی شخصیت سے ہوتی ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا وہ جنرلیزم وہ تو رہ نہیں گئی ہوئی جو کبھی ہوا کرتے تھی تو بارال وہ صدر صاحب نے اب بھیج دیا ہے وہ وزارت انصاف اور قانون کو وہاں سے بھی رائے آجے گی اور رائے تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا آنی ہے الیکشن بارال مجھے تو میں اس میں فیب یا مارچ میں نظر نہیں آرہے اگر کسی کو نظر آرہے ہیں تو اللہ کرے اس کو ٹھیک نظر آرہے ہیں آمیر صاحب آہ جی کچھ چیزیں میں احساس آتا ہے آس صاحب کی بھی سن رہا تھا دیکھ رہا تھا باقی جہاں وزیراعظم نے یہ کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے اس کا سیاکو سباقی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بتا دیں کہ ہم بیٹھے میں ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے ہم الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہم الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے اور جو بات ہو رہی تھی کہ کسی صدر نے نہیں کیا فاروق لگاری نے کیا بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ٹپل کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے کہنے پہ کیا تھا بہن بھائی تھے نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں بہن بھائی تھے اور آپس میں اختلافات ہوئے اور حکومت کو توڑا یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ کو پتا ہے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک سوو موٹو لیے بغیر ریٹن فیصلہ بھی کر دیا زبانی کہا کہ خان صاحب کی مجھے حالت بتائی جائے اور پیر کو چیمبر میں ریپورٹ پیش کی جائے اٹرنی جنرل پیش کریں گے مطلب مجھے بتائیں کہ جب خان صاحب واشنگٹن میں کھڑے ہو کے موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا اور ان کا ایسی اتاروں گا اس وقت یہ سپریم کورٹ کہاں تھی کہ اس قیدی کی کیا حالت تھی یہ قیدی ایک ہی ہے اس ملک میں جس کی تمام تر توازوں کے لیے یہ سارے بھاگیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر جس ایک قیدی کی حالت ازار پوچھ رہے ہیں ساتھ کہہ دیتے کہ اٹرنی جیل کی ہی صرف دے دیں باقی سب کی چھوڑ دیں جیسے ہمارے ساتھی نواز شریف کی سزا پہ بہت بولتے تھے کہ اسی ہزار قیدیوں کی بھی حالت پوچھ لیں تو صرف اٹرنی جیل کے قیدیوں کی حالت پہ ہی پوری رپورٹ لے لیتے تو پھر بھی بہت اچھی بات ہو جاتی باقی منجاب کے بتیس زلوں کو چھوڑ دیں چھتیس کو چھوڑ دیں باقی پاکستان کے زلوں کو چھوڑ دیں کہ جی سپریم کورٹ جیسے انہیں یاد آیا کہ نیب کا اگر میں نے فیصلہ نہ کیا تو بڑا بوجھ ہوگا تو چون ہزار کیسز کا بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے دور میں موجود رہے ہیں تعداد بڑھ رہی ہے آپ ان کے اوپر بھی فیصلہ کرتے کبھی پھر آجیں آپ بنیادی سوال پہ دیکھیں میں نے تو کل آپ سے یہاں کہا تھا کہ خط کا جواب جائے گا آپ کا اختیار نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے ہمیں آئیسولیشن میں آئین کو قانون کو کسی ایک لفظ کے ساتھ نہیں پڑنا انہوں نے کہا 48.5 وہ اختیار ہے جب اسمبلی میں کوئی شخص وزیر آزم نہ بن سکے اور اعتماد کا ووٹ نہ لے تو صدر اپنی ثواب دیت پہ توڑیں گے تو تاریخ بھی دیں گے یہاں وزیر آزم نے توڑی ہے اسمبلی 58.2 کے تحت وہاں پہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے کچھ عرصہ پہلے 28 جون سے پہلے پہلے یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا اور انہیں صدر پاکستان کی نیت کا سب کو پتا تھا جیسے انہوں نے آٹھ منٹ میں اسمبلی توڑ دی اسی طرح وہ آٹھ منٹ میں ڈیٹ بھی دیتے آج ان کو شاید کچھ سمجھ آئی ہے کہ اب وہ لا منسٹری کے پاس گئے ہیں حالانکہ ان کا خط بھی وزیر آدم کی اپروول سے آنا چاہیے تھا یہ پارلیمانی جمہوریت ہے صدارتی امریکی نظام نہیں ہے جہاں پہ اس کے پاس ویٹو کی پاور ہوتی ہے یہ تو یہی ہے کہ جس قانون پہ میں رائے نہ دوں تو وہ تو بنے گئے نہیں پارلیمنٹ پانچ سال بیٹھی رہے گی ایسا نہیں ہوتا دھکوصلوں پہ اور مفروضوں پہ بات ہو سکتی ہے کہ میرا یہ اختیار تیرا وہ اختیار بالکل نہیں صدر صاحب اپنی پارٹی کے ورکر اور اپنے چیئرمن کو پلیز کرنے کے لیے آئندہ کی سیاست کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے انہوں نے وہ دو قوانین پہ کھیلنے کی کوشش کی پھس گئے ہیں اب کرالے سوہو موٹوس پہ ہم تو کہتے ہیں فیصلہ کر دیں سپریم کورٹ آرمی ایکٹ پہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ بھی مزہ آ جائے گا اسی طرح صدر صاحب جو تاریخ دینا چاہتے ہیں وہ دے کے شوق پورا کر لیں انہوں نے پہلے بھی تاریخ دی تھی اور انہوں نے بھی دی تھی کیا الیکشن ہو گئے تھے نہیں ہوئے تھے میں تو وہ بندہ ہوں جو کہہ رہا ہوں مسلسل کے مردم شماری کی ڈیٹ دے کے یہ جو اب تسویب آئیں گے نہ ان تیرہ جماعتی تعدوں میں سے کہ نبے دن میں الیکشن ہونے چاہیے سب سے پہلے ان کو پکڑ کے سامنے لے آئیں کہ کیوں سائن کیے تھے وہاں پہ اتفاقی رائے کے لیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور سائن خود کر کے اور اب معاملات کو کہ لیکن ظاہر ہے اب یہ بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ اگر جو ایک ہلکا بندیوں کی حد ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کی جو خبریں ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں کہ اس کے بعد بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں فیصل صاحب فیصل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا الیکشن ڈیلے کی آرڈ میں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو ازمار ہے یہ تو ہلکا بندیوں میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے اعتراضات آئیں گے اعتراضات پہ کوئی عدالت میں بھی جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ایک سال لگ جائے ہلکا بندیوں کو صحیح کرتے کرتے اس میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پر ملک میں جو ہے نا بڑی حیجانی کیفیت ہے ادار اداروں سے لڑا رہے ہیں افراد افراد سے لڑا رہے ہیں اور اداروں کے اندر الگ پنجاز مائی ہو رہی ہے چھوٹا بڑے سکتے ہیں سی جی فیصل صاحب جی بلکل آ رہی ہے وہ کیا بیتری ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے آپ الیکشن الیکشن کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں لوگ اس ملک سے اتنے پریشان اتنے بدگمان ہو چکے ہیں اس ملک میں آپ رہنا نہیں چاہتے اس وقت امریکن ایمبیسی سفارت خانے میں صورتیال یہ ہے کہ آپ ویزے کی درخواد دیں گے پیسوں کے ساتھ پاسپورٹ جمع کرائیں گے آپ کو انٹریو کے لیے ایک سال چار مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے یہ حال ہے اس وقت پاکستان کا ہاں پتا چلا آپ کو بھی نہیں مل رہا ہے ایک سال چار مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے اس وقت اگر صورتیال ہم 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 فیصل صاحب فیصل صاحب آپ کی نو آدیو پروبلم ہے سچ نہ بولے آواز ہی چلے گئی ٹیکنیکل اسیو ہے جی ٹیکنیکل اسیو ہے میں آپ کی طرف پھر آگا